اسلام علیکم ایمری وان کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم ہے آپ کا میری چینل کو فین دا کچن میں تو جیسا کہ میں نے آپ سے لاس فلوگ میں بولا تھا کہ میں سارا کی برڈے کیک میں نے گھر پہ ہی بنایا تو میں اس کی ریسیپی دوں گی آپ کو تو آج میں اس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے آپ سب میری چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بیل ایکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ساری لیٹسٹ ویڈیو کا اپ ڈیٹ مل سکے تو یہاں پر میں نے شروعات کر دیتی کیک بنانے کی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر 3 ایگ لیے ہیں روم ٹمپریچر ایگ لینے ہیں آپ کو ہم فریس کے رکے تھنڈے ایگ نہیں لینے ہیں یہاں پر آپ کو روم ٹمپریچر ایگ لینے ہیں اور میں نے اسے بیٹ کیا ہے 3 منٹ کے لیے ہائی سپیڈ پر اور اسے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ تھوڑے سے فلافی نہ ہو جائے ایک تب تک ہمیں اسے بیٹ کرنا ہے تو اب دیکھیں اسے بیٹ کرتے ہوئے دو منٹ ہو گئے تھے تو یہ کافی زیادہ فلافی ہو گئے تھے تو اب ہم اس میں شوگر ایٹ کریں گے اور اسے پھر سے ہائی سپیڈ پر 2 منٹ کے لیے بیٹ کریں گے تو اب میں نے اس میں 1 کپ شوگر ڈالی تھی یہ میرا half کپ کا میجرمنٹ ہے تو میں نے 2 بار اس کو ڈالی ہے تو یہ 1 کپ شوگر ہے اب ہم اسے پھر سے بیٹ کریں گے اور جب تک یہ فلافی جیسا نہیں ہو جائے گا اس کو بیٹ کرتے رہے گا اور دو منٹ کے لیے آپ کو ہائی سپیڈ پر اس کو بیٹ کرنا ہے تو اب یہ بہت اچھے سے بیٹ ہو گیا تھا ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تو پہلے میں نے یہ ایک کپ لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ون فور ٹی سپون بیکنگ سورڈا اور ایک چپکی نمک نمک سے مٹھاس جو ہوتی ہے کےک کی یا کسی بھی چیز میں اگر آپ کوئی مٹھا یا ڈیزرٹ بنا رہے ہیں تو اس میں ایک چپکی نمک ڈالیں گے تو اس کی مٹھاس بہت اچھی اوبر کے آتی ہے اور بہت ہی اچھا مٹھا ہوتا ہے تو بس اب ہم اسے مکس کریں گے اور یہ وینیلا شگر میں ڈال رہی ہوں میرے پاس وینیلا ایسنس نہیں تھا تو میں نے وینیلا شگر ڈال لی ہے اس میں ٹو پیکٹ اب ہم اسے ایک بار اور مکس کر لیں گے بیٹر سے زیادہ اس کو اوور مکس نہیں کرنا ہے زیادہ اوور مکسنگ سے بھی کیک ڈرائی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا اچھا سوفٹ اور مویسٹ میں ہی بانتا ہے تو بس اب اس کو تھوڑے سا ہی مکس کریں گے اب میں نے اس میں ہاف کپ اوئل ڈالا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو ایک کپ اور میدہ رہی تھا وہ ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ میں ملک ایٹ کروں گے ہاف کپ بس یہ اب ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ ہے اس میں اور ساتھی میں میں اس میں دودھ بھی ڈال دوں گی اور بس چیزوں کو ایک سب بار اور ملا کر بیٹر تیار کر لوں گے ابھی ہمارا بہت اچھا سا یمی سا وانیلا کیک بٹر تیار ہو گیا ہے تو بس اب ہم اسے اوئین میں رکھیں گے تو یہ میں نے اوئین کا پین لیا تھا اس کے نیچے میں نے ایلونیا فوائل لگا دیا ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ تھوڑا سا لیک کرنے لگتا ہے تو بس اب ہم اس میں اوئل رکھیں تھوڑا سا برش سے کناروں پر اس کے اوئل لگا دیں گے تاکہ کیک اس میں چپکے نہیں ہیں اور یہ میں نے بٹر پیپر کو راؤنڈ شیپ میں کاتا ہے اور اس کے پر تھوڑا سا اور اوئل لگائیں زیادہ اوئل نہیں لگانا کیونکہ بٹر پیپر میں ویسے بھی کوئی چیز سٹک نہیں ہوتی ہے لیکن بس ہلکا سا سیفتی کے لیے اس میں ہلکا سا اوئل لگائیں گے اور اس میں اپنے بیٹر کو پور کر دیں گے اور اس بیچ میں جب آپ کیک کے بیٹر بنا رہے ہوں تو اپنے اوئین کو ضرور پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیں کیونکہ اگر اوئین پہلے سے گرم نہیں ہوگا تو وہ پہلے سے آپ اپنے اوئین کو ضرور گرم کر لیں میں نے پہلے مینٹ کے لیے اوئین کو گرم کیا تھا 180 ڈگری پہ بس اب ہم اس میں اپنے بیٹر کو ڈال دیں گے اور اس کو بیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے آپ اسے پین میں کوکر میں بڑے سے کوئی فرائی پین میں بھی یہ کو بیٹ کر سکتے ہیں میرے پاس اوئین ہے تو میں اوئین میں بیٹ کرتے ہوں تو بس اب میں نے اس کو اوئین میں رکھ دیا تھا میرا کیک فورٹی ٹو فورٹی فائف مینٹ میں بیک ہو کر تیار ہو گیا تھا آپ اپنے اوئین کے حساب سے اس کی ٹیمپریچر کو سیٹ کریں اور اس کی ٹائمیگ کو سیٹ کریں اور بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں ڈھوٹ پک ڈال کر تو آپ کو انلازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کیک بیک ہو ہو گیا ہے تو اب میں یہاں پر بنانے لگی تھی ویپنگ کیریم کیونکہ مجھے لیئرنگ کرنی تھی کیک کی تو میں یہاں پر ویپنگ کیریم بنا رہی ہوں یہ میں نے فور پیککک ویپنگ کیریم کا پاورڈر لیا ہے اس میں ایک کپ دودھ جائے گا ون کپ ملک ملا کر میں اس کو بیٹ کروں گی موسیقی موسیقی باکس پر جو انسٹرکشن دیئے ہوئے تھے میں اسی حساب سے یہ ویپنگ کیریم بنا رہی ہوں تو اس میں لکھا تھا کہ 3 میٹ کے لیے ہائی سپیڈ پر بیٹ کرنا ہے تو بس میں نے ویسے ہی بنایا تھا اور بہت ہی اچھی زبردست قسم کی ویپنگ کیریم بن گئی تھی تو بس اب میں اس میں فور کلر ایٹ کروں گی فور کلر کے میں نے فور کلر ایٹ کیا تھے تو بس میں اسے فور پارٹ میں ڈیوائٹ کر لوں گی دیکھیں کتنے اچھے اس کے اسٹی پیکس بن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے بہت ہی اچھی زبردست قسم کیریم بن گئی ہے یہ میں نے اس میں بنیلا ایسنس ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون تک اس میں اچھا سا بنیلا فلیور آجائے اب اسے فور پارٹ میں ڈیوائٹ کر کے میں اس میں فور کلر ایٹ کروں گی موسیقی تو بس اب میں اس میں مینانے لگی تھی فیوٹ کلر یہاں پر میں نے ریڈ فوٹ کلر ڈالا ہے اور میں نے بہت زیادہ اس میں ریڈ فوٹ کلر نہیں ڈالا ہے کیونکہ مجھے پنگ کلر چاہیے تھا تو بس اگر آپ کے پاس بھی ریڈ فوٹ کلر ہو تو آپ لائٹ کلر ڈالیں گے تو بہت پیارہ اور اچھا کلر آجائے گا اور یہ میں نے ڈالا ہے بلو کلر بلو کلر بھی مجھے ڈاک نہیں چاہیے تھا مجھے لائٹ بلو کلر چاہیے تھا تو بس میں نے بھی زیادہ سا ہی اس میں ڈالا ہے بہت ہی تیز یہ کلر ہوتے ہیں جو کلر آتے ہیں بہت ہی زیادہ تیز ہوتے ہیں ایک ڈاپ ڈالنے سے اس میں بہت ہی اچھا کلر آجاتا ہے مجھے ڈالا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اورنج کلر مکس کر دیا ہے اور بہت ہی پیارا اور خوبصورت کلر آئے تھا اورنج کلر مجھے سب سے زیادہ اورنج کلر ہی اچھا لگ رہا دیکھو کہ بہت زیادہ برائٹ تھا تو یہ ہمارے چار کلر تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے کیک کی لیئری یہ دیکھیں میرا کتنا زبردستا اور یمی قسم کا کیک بند کر تیار ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کے لیے دین سٹارٹ کرتے ہیں اور کیک کو کبھی بھی گرم آپ یوز نہ کریں کیک کو پورا ڈھنڈا ہونے دیں پورا روم ٹمپریچر پر آنے دیں اور اگر آپ کے پاس سورا ٹائم ہے تو آپ اسے فریج میں ضرور رکھیں آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ پوری طرح سے ڈھنڈا ہو جائے گرم کیک کو آپ کبھی بھی موڑ سے باہر نہ نکالیں بنا وہ ٹوٹ سکتا ہے تو بس میں اب اسے کٹ کرنے لگی تھی اس میں دو طرح کے لیے نکلی تھی ایک اوپر اور ایک نیچے کیونکہ میرا پین جو کیک میں میں نے بیک کیا تھا وہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے دو بار کیک کو بیک کیا تھا تاکہ اس کی تین لیئر میں بنا سکتا ہوں کیونکہ مجھے تین سے چار لیئر چاہیے تھی تو اس لئے میں نے کیک کو دو بار بیک کیا تھا وہ اس سیم میجرمنٹ لی کر کے تو یہ میرا ایک کیک بن کے تیار ہو گیا تھا تو بس اب میں اس کے لیے رہی شروع کرتے ہیں تو اب میں نے اس پہ سیکنڈ لیئر رکھ دی تھی بہت ہی مشکل تھا میرے لیے بھی کیونکہ فرس ٹائم میں اس طرح سے پروپر بڑے کیک بنا رہی تھی کیونکہ بیکنگ تو مجھے اچھی رکھتی ہے اور میں نے پہلے بھی کافی بار کیک بیک کی ہوئے ہیں چوکلیٹ ونیلا ہر طرح کے لیکن اس طرح کا بڑے کیک میں نے پروپر نہیں بنایا تھا تو اس وجہ سے میں تھوڑا ڈر بھی رہی تھی کافی ٹائم سے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس سے کلر فل کیک چاہیے ریمبو کلر چاہیے تو اس وجہ سے میں نے اس میں کافی طرح کے کلر یوز کیے ورنہ میری بڑی بیٹی ہے مجھ سے وہ روڑا ہندی کی وہ چوکلیٹ کیک پیر ہندی بنانے کے لیے کی چوکلیٹ کیک بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو بس اب میں اس کے اوپر دوسری لیئر لگا دوں گی جو میں نے دوبارہ میں کیک بیک کیا تھا اب وہ لیئر میں اس کے اوپر لگ دوں گی اور اس کے اوپر میں وائٹ کرر کی بھی پنکی رین سے اس کو پورا کور کر دوں گی بہت اچھی طرح سے اس کو کور کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی انشاءاللہ اب یہ دیکھیں یہ پوری طرح سے کور ہو گیا ہے تو بس میں اب ایک گرین کلور کا میرے پاس تھوڑا سا کلور بچا تھا تو میں اسے سائیڈوں میں تھوڑا سا کلور دینے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ اندر تو سارے کلور میں نے رکھ دیا ہیں لیکن اب اوپر سے تھوڑا سا اس کو کلور فل بنانے کی کوشش کر رہی تھی میں تو بس جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اتنا کیا اپنی پوری کوشش میں نے کیا اس کے بارڈے کو سپیشل بنانے کے لیے اس کے لیے کیونکہ وہ بہت ٹائنڈ سے مجھے کلور فل کے کے لیے ہی بول رہی تھی کہ اسے کلور فل کے چاہیے کلور فل کے چاہیے تو بس جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا اور یہ میں پنگ کرر کی ویپنگ کے ریم سے اس کے پر فلابہ بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں سپرنکل سے اسے تھوڑا سے ڈیکوڈیٹ کر دوں گی بہت ہی زبردست پیگ بنا تھا جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا سائر اگسٹ کو اچھا لگا تھا سائر اگسٹ نے تحریف کی تھی اور بچوں نے بھی کافی انجوائے کیا تھا تو بس میں اسے جب تو دیکھیں اب میرا کیک بن کر کتنا خوبصورت تیار ہو گیا ہے جتنا یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا اتنا یہ کھانے میں بھی زبردست تھا ماشاءاللہ سے آپ ضرور اسے ایک بار ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا اور آپ بنائیں گے تو ضرور آپ سے بھی اچھا بنے گا انشاءاللہ آپ ضرور ایک بار اس کے کو ٹرائی کریں در پر بنائیں تو بس اب ہم کٹ کرتے ہیں کیک اور سارا کی بڑڑے کو انجوائے کرتے ہیں اور آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر سارا کی بڑڑے کو انجوائے کریں موسیقی 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 اگر آپ کو میرا کام پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ